شہدہ پولیس شہدہ کا پولیس شہدہ دے پر پیغام کہاں ہم پولیس شہدہ کے لوہیکن کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے یوم شہدہ پولیس کے حوالے سے سادر نونلک شہباز شریف کا ٹویٹ شہدہ کو خراج تحسین پیش کیا کہاں قربانیاں پیش کرنے والے ہیروز ہیں پولیس کی بہادری اور جدرت کو سلام پیش کرتے ہیں قوم ہمیشہ شہدہ کے خون کی مقروض ہیں آج یوم شہدہ پولیس کے موقع پر ہم اپنے شہدہ کو نہ صرف یاد کرتے ہیں بلکہ اس عظم کا عیادہ کرتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کے عوض جو ہمیں آج امن حاصل ہے اور جو ہمارا معاشرہ ازادی اور امن کی فضاء میں سانس لے رہا ہے ہم ان کی ان قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے اور ان کا جو یہ دیا ہوا ہمیں توفہ ہے اس کو کبھی بھلائیں گے نہیں یوم شہدہ پنجاب پولیس تجدید اہد کا دن یوم شہدہ پولیس پر سی سی پیو لاہوز الفقار حمید کا پیغام کہاں شہریوں کے تحفظ کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والوں کو سلام شہیدوں کی خدمات پولیس کے لیے مشعل رہا ہے شہید کی موت قوم کی حیات ہے ڈی آئی جی آپریشنز لاہوز اشفاق خان کا یوم شہدہ پولیس کے موقع پر پیغام کہاں شہید کبھی نہیں مرتا تاہیات یاد رکھا جاتا ہے آج تجدید اہد کا دن ہے شہدہ کے وراثہ کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل گروے کار لائیں گے سینٹرل پولیس آفیس ریلوے میں شہدہ پولیس کے حوالے سے تقریب کائنے کار انسپیکٹر جنرل پاکستان ریلوے پولیس آریف نواز خان کی خصوصی شرکت تقریب نے ریلوے پولیس شہدہ کے وراثہ میں تحایف تقسیم کیے وہ مضمون دن جس دن بھارت نے اپنی ناپاک سادشوں کے ذریعے سے کوشش کی کہ کشمیر پر قبضہ جمعے اور اس کو اپنا حصہ قرار دے لیکن کشمیری خواتین میرا سلام ہوں ان کی جرت پر ان کی بہادری پر ان کی حوصلے پر کہ جو بہت جرت مندانہ طریقے سے کھڑی ہیں یومی استحصال کے حوالے سے تحریک انصاف کے ممبر پنجاب ایس ایملی زہرہ نقوی کا ویڈیو پیغام جاری کشمیری خواتین کو زبردست خرار تحسین پیش کیا کہتی ہیں پانچ آگست کشمیریوں کے لیے منحوس دن ہے کشمیری خواتین کی جرت ورد انہیں سلام پیش کرتی ہیں ڈی آئی ڈی آپریشنز شفاق خان کا کشمیری ریلی کے روڈ کا دورہ کورنر ہاؤس سے فیصل چونک تک سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر لاہور ایس ایس پی آپریشنز ایس پی سیکیورٹی ایس پی سیور لائنز زلہ انتظامیہ کے آفیسز ہمگا پولیس نے بہت انت مچائی ہوئی ہے چیف جسٹرز لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان سے سی پی لاہور پر بھرس پڑے کہاں بے روزگاری کے وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں پولیس رولز اس طرح رونٹی ہے جیسے غریبوں کو گھسیٹتی ہے گیرام فروشن اور زخیر اندوزوں کے خلاف فوری کا روائی کی جائے وزیر علا پنجاب سردار عثمان بوزدار کا مطالقہ محکموں کو حکم کہاں مہنگائی اور زخیر اندوزی روکنے کے لیے عمل اقدامات کریں صوبائی پرائز کنٹرول ٹاسک فورس کا اجلاس کلر وزیر علا پنجاب سردار عثمان بوزدار سے لاہور چیمبر کے وفد کی ملاقات صدر لاہور چیمبر شیخ ارفان اقبال نے وفد کی قیادت کی ملاقات میں تاجروں کے ادر پیش مسائل کے حوالے سے بات چھیر وزیر علا کی وفد کو مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی یکرین دہانی آتے اور چینے کے قمتوں میں مسلسل اضافہ قابل تشویش ہے مسلم لکنون پنجاب کی ترجمہ نظمہ بخاری کی حکومت پر کڑی تنقیب کہاں بوزدار حکومت کیا جہانگیر ترین چینی لندن لے گئے پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی میں ساحلین کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا معاملہ مسلم لکنون کے رکن پنجاب اسمبلی رابیہ فاروقی نے پنجاب اسمبلی میں تحریک ارتوائے کا جمع کرا دی ایکسپرنس سرویس کی مطمئن کرون روپے کما لیے گئے قرارداد کا مطمئن لارڈنس رونڈ وارٹر ٹینک سے بارشی پانی پی ایچ اے نے اٹھانا شروع کر دیا ایم ڈی آوازہ کہتے ہیں بارشی پانی سڑکوں سے مہیکہ گرین بیلٹس کے لیے استعمال ہوگا منصوبہ صاف پانی کو بچانے میں اہم کردار ادا کرے گا وزیر علیہ پنجاب میں تعمیراتی انڈسٹری کو تاریخی مراد دی وائس چیئرمن وزیر علیہ شکاہ سل ناصر سلمان کی چیئرمن اربن جیولمنٹ آتھارٹی سے گفتگو کہا نیا پاکستان ہاؤسنگ سکین کا جلد آغاز ہو رہا ہے کرونا کے محلق بارجاری پنجاب میں چوبیس گھنڈے کے دوران کرونا کے صرف ایک سو انتالیس کیسز سامنے آئے مجموعی تعداد تیران میں ہزار تین سو چھتی سو کی شہر میں اتھاون نئے کیسز ریپورٹ ہوئے بزدار حکومت کے اعلانات سے زیادہ اخضامات بولتے ہیں صوبائی وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن شوہان کا میڈیا کو بیان کہا انسیداد کرونا کے لیے اقدامات کو سپریم کورٹ نے بھی سراہا کرونا کا پھیلاؤں روکنے کے لیے لاکڈاؤن کے خلاف درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس محمد قاسم خان نے درخواست پر سمات کی عدالت کی جانب سے مطالقہ دستاویزات ساتھ نال لگانے پر درخواست خارج کرونا کے اخلاص صحوی اول کا کترہ دار کرنے والوں کے لیے اچھی خبر پنجاب حکومت کا بارہ ہیلتھ پروفیشنلس کو سیول ایوارڈ دینے کا فیصلہ تجویز کردہ نام حکومت کو ارسال مصطفیٰ کمال پانشاہ شہید پروفیسر محمود شوکر پروفیسر عصب اسلم کے نام ستارہ امتیاز کے لیے نام ساتھ موسیقی یہ اتفاق ہوا گورمنٹ پنجاب کی وہ لسٹ پڑھنے کا جس میں انہوں نے ڈیفرنٹوں کو ستارہ امتیاز اور تنخ ہے امتیاز کے لئے نومنیٹ کیا ہے تو پڑھ کے بڑا دکھ ہوا وہ یونگ ڈاکٹرز جن میں یہی چار چار کٹیگریز کے لوگ شامل تھے ہاؤس افیسرز پی جی آرز میڈیکل افیسرز سینئر جسٹرز اور ستر پروفیسرز جن کو ریکنائز کیا جانا چاہیے تھا جو کہ ایکچولی ان گراؤنڈ لڑتے رہے ان میں سے کسی ایک بھی بندے کو اس ایوارڈ کے لیے نامزد نہیں کیا بارہ ہیلتھ پروفیشنلز کو سیول ایوارڈ دینے کا معاملہ صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن ڈاکٹر محمود کہتے ہیں کرونا میں جب سب کے پاس کمزور قوت مدافعت کا بہانہ تھا تب ینگ ڈاکٹرز پیش پیش تھے تجبیز کردہ اکثر نام صفاشی قرار شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈری کیس کا معاملہ شریف گروپ آف کمپنیز کے سی ایف او کے جسمانی ریمانڈ پر تحریری حکم جاری احتساب عدالت کے ڈیو ٹی آئیڈ منجاج امجد نظیر چودری نے دو صفحات کا تحریری حکم جاری کیا پی ایچ ای ہیڈکوارٹرز میں ہارٹیکلچر پروجیکٹ ڈائریکٹرز کا اجلاس اجلاس کے صدارت چیئرمن بورڈ آف ڈائریکٹرز انجینئر یاسر گیلانی نے کی نو اگست کو شہر میں مونسون شہرکاری دن بنانے کا فیصلہ ٹائگر فورس کے تعابون سے پچاس ہزار پودے لگائیں گے میمر پنجام سیڈ کارپوریشن آفتاب احمد خان کھیچی کے ہیڈکوارٹرز آمر کہا سیڈ کارپوریشن کے آفیسرز اور ورکرز کا شکر گزار ہوں سیڈ کارپوریشن کو نقصان پہنچانے والا زراد کا دشمن ہے سوئی نارڈرن گیس لائن لاؤسیز اور گیس چوری رکھنے میں ناکام کمپنی کو کروڑوں روپے کا نقصان ہونے لگا لاؤسیز کا بوجھ اضافی بیلوں کی مدنے عوام پر پڑھنے لگا انٹی ویہیکل لفٹنگ سٹارف سیور لائنز ڈیویجن کی کار روائی موٹر سائیکلز شنینے میں ملویست دیما گین کے دو ملزم گریفتار ملزمہ سے تین لاکھ روپے مالیت کی چھے موٹر سائیکلز اور اسلاحابی برامت دوران تفتیش مزید وارداتوں کا احترام سورج کا پارا آج بھی ہائی شہریوں کی گرمی اور حبس میں اضافہ کی دوہائی درجہ حیارت چونتیس سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا میک میں مسلمانات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے ایک تو سلپ کیچنگ بڑی امپورٹنٹ ہوگی کیچز دبوچی ہے اور پھر دیکھیں کہ انگلینڈ پریشر میں آ جائے گا کیونکہ یہ جو ان کی بیٹنگ لائن اپ ہے یہ بیٹر بل ہے انگلینڈ کے دورے پر ہے اور وہاں انہوں نے ٹیسٹ اور ٹیٹ ویٹی کھیلنے ہیں اور پوری پاکستانی کونٹ کی دوائیں پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں اور پاکستان ٹیم اب سیٹ ہوگی ہوگی وہاں گی کنڈیشن سے کبھی عرصے سے وہاں ہیں جنگ لاؤٹوں کے کبھی کھلتے ہیں کبھی نہیں کیونکہ جگہ ان کی بننی پاتی ہے ابھی دلی کیوں نے دو سنشریز بنائیں کی کل سے پاکستان اور انگلنڈ کے مابین تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز معروف پاکستانی کرکٹر سٹارز کا ازر علی کے قیادت میں ٹیم پر مکمل اعتماد کا اظہار قومی ٹیم کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سابق کرکٹرز کا ویڈیو پیغام بھی جاری